ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن اے لامہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تسے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نازم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک اور فٹ فارٹ ہوں گے دوستو اٹلی کے حوالے سے ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایمیگریشن اوپن ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے ہیں کہ ایمیگریشن کون سی والی اوپن ہوئی ہے اور یہ پاکستان سے ہم لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو لوگ اٹلی میں رہ رہے ہیں وہ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کونٹریکٹ کون سا ہونا چاہیے اور جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ اٹلی میں مجود ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اوپن نہیں ہوئی کیونکہ یہ ساناتوریا اوپن نہیں ہوئی ہے یہ صرف انہوں نے فلوسی کھولی ہے اس میں سے بھی صرف ایک ہی کوٹا کھولا ہے جو کہ زمینداروں کا ہے جو کہ ایگری کرچل والا ہے یعنی کہ چھے یا نو ماں والا ہے اور اب جو لوگ اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو پاکستان سے بلوانا چاہتے ہیں یا پھر جو لوگ پاکستان سے خود آنا چاہتے ہیں وہ پھر بندہ ڈونڈیں دوستو وہ بندہ ڈونڈیے گا جس کو واقعی وہاں پہ کام کرنے کے لیے بندے کی ضرورت ہو یا تو کوئی ایسی جنسی ڈونڈو واقعی جن لوگوں کو لڑکوں کی ضرورت ہو جو لوگ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے پیپر اپلائے کر سکیں یہ بہت بڑا چانس ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے جس بندے کے تھرو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں یعنی کہ جس مالک کے تھرو اس کو چیک کریں گے اس کو کلیئر کریں گے پھر وہ آپ کے ڈاکومنٹس لیں گے اگر تو وہ مالک ہر طرح سے کلیئر ہوگا یعنی کہ اس کے ٹیکس پورے ادا ہوئے ہوں گے اور اس کا بیجنس واقعی ایسا ہوگا کہ وہ بندوں کو بلا سکتا ہے یہ سب چیزیں گورنمنٹ کلیئر کرے گی تب ہی وہ بندہ بلا سکتا ہے اس طرح سے سب کچھ کلیئر ہوگا تو پھر بہت زیادہ اچھے چانسز ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے جمع کر لیں گے اور بہت کم چانس ہے کہ وہ اڈجیکٹ بھی ہوں صرف اس صورت میں ہی کاغذ اڈجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اگر کوٹہ فل ہو گیا ہو یا آپ کے کاغذ لیٹ جمع ہوئے ہو دوستو بات وہی آگی کہ آپ نے جلدی سے جلدی اپنا یہ ڈاکومنٹس اپلائی کرنے ہیں اگر کوٹے کے باہر چلے گے آپ لوگ تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے دوستو کوشش کرو کہ آپ جلدی سے جلدی اپنی فیلیں مکمل کر لیں تاکہ آپ یکم نومبر سے لے کر تیس نومبر تک اپنی فیلیں جمع کروا سکیں اور دوسری یہ کہ پاکستان سے آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو میرے دوستو آپ لوگ پاکستان سے خود اپلائی نہیں کر سکتے یہ تو صرف آپ کو وہاں کا ہی کوئی بندہ دوڑنا پڑے گا جو آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پر جمع کروائے گا کیونکہ ڈاکومنٹس اٹلی میں جمع ہونے ہیں اس لئے آپ لوگ کوئی آن لین کمپنی ڈونڈیں یا تو کوئی جاننے والے کو ڈونڈیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں جمع کروا سکتا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے آن لین ڈاکومنٹس جمع کروانے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں ہی آپ کو بندہ ڈونڈ رہا پڑے گا اور جو لوگ وہاں پر اٹلی میں مجود ہیں ان لوگوں کے لئے ابھی تک اٹلی نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا ان کے ڈاکومنٹس کب کھلیں گے کھلنے والے تو ہیں لیکن کب تک کھلیں گے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یعنی کہ سنہ توریا کب کھلے گی ابھی انہوں نے نہیں اعلان کیا دوستو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی نئی اور انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں مجھے دیں کھلے کھلا مجھے دیں اجازت ملتے ہیں موسیقی